تو جی الحمدللہ آپ جی پراتھے کو میں اتارتی ہوں یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی مجھے پوری امید ہے کہ اب سب خیر و فیاس ہوں گے اللہ میں آپ کو خیر و فیاس رکھے تو الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے جی میں ٹھیک ہوں اچھا جی تو آج الحمدللہ ستائیسنا روزہ ہے تو جیسے میں نے کل کہا تھا کل کے ویڈیو میں سیری میں میں نے جو ویڈیو بنائی تھی کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو دو تین روز رہتے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو کل میں نے جی زبردست آپ سب کو پراتھا بنا کے دکھایا تھا جی سموسا پراتھا یقین کرے کہ بہت ہی کرسپی بنا تھا اچھا آج ہم نے میں نے سوچا ہے کہ آپ سب کے ساتھ کرتے ہیں جی آلو والا پراتھا شیر کے آلو والا پراتھا کیسے بنتا ہے اور کتنا زبردست بنائیں گے سیری میں تو ماشاءاللہ ویسے بھی بہت مزا آئے گا کہ دہی کے ساتھ پراتھا آلو والا اچھا جی تو میں جناب جی اپنے لیے میں نے بنایا ہے جی گھیہ توری وہ اور چائے تھوڑی سی پیوں گی تو بچے کہہ رہے ہیں جی بھوک لاغ رہی ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی ابھی سے ہم شروع کر دیتے ہیں تو جی اللہ تعالی کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بہت اچھے روزے جا رہے ہیں بہت اچھے جا رہے ہیں اللہ پاک کی رحمتیں برکتیں اللہ پاک نے ہمیں دی ہوئی ہیں اور رمضان کے روزے رکھنے کی ہم سب مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو اگلے سال بھی اگر اللہ نے زندگی نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ اگلے سال بھی آپ کے ساتھ زبردست ویڈیو اور ولوگ شیئر سیری افطاری کی کریں گے اگر زندگی نے ساتھ دیا تو الحمدللہ الحمدللہ جی آج ستائیس میں روزہ ہے بہت عبادت کی رات تھی تو جی آج پھر میں نے سوچا ہے کہ جی آپ کے ساتھ آلو والا پراتھا شیئر کرتے ہیں اور دستر خان پر دکھائیں گے کہ جی ہمارے دستر خان پر کیا ہم نے بنایا ہے چلے آئیں جی کچن میں آلو میں نے بویل کر کے رکھ دیئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی تو کچن میں چلتے ہیں اور پراتھا بناتے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ہم نے آلو چھئی لیا تھا اس کو اچھی طرح بویل کر لیا ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ ہمارے پاس ہے جی پیاس یہ دیکھیں جی بڑا ہم نے ایک بریگ بریگ پیاس جوب کر لیا اور یہاں پہ دھنیا ہے یہاں پہ ہری مرچے ہیں سب سے پہلے جی ہم آلو کو کرتے ہیں میش کانٹے کی مدد سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑے اچھے میں نے آلو بویل کی ہے اچھا جی تو آلو جہاں میں نے میش کر لیا اب اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں پیاس یہ دیکھیں جی دھنیا ہری مرچے میں نے سارے مصالیں کال دیئے ہیں ایک ساں مکس کریں گے اچھا جی تو اب میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر دڑا مرچ ون ٹیبل سوو اچھا جی ضرورت کے مطابق نمک ڈالیں گے اچھا جی پیسا ہوا سوکا دھنیا گولا دھنیا اس کو میں نے ساف کر کے ڈبوں میں ڈال لیا اچھا جی اس کے اندر تھوڑی سی میں دی لال مرچی ڈال رہی ہوں کالر دینے کے لیے ہمارے آلو کا پیسٹ ہے ہم اس کو اچھی طرح میش کریں گے اچھا یہ آپ کی چوہی سے اگر آپ اس کے اندر لیمن ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال سکتے ہیں لیکن اس کے اندر جو چاڑھ مسالہ چلا گیا ہے اس سے بہت ہی مزیدار گیا لیمن ڈالنے کے بھی کوئی ضرورت نہیں اب اس کو اچھی طرح کرتے ہیں میش اب جی میں ہاتھوں کی مدد سے کانٹے سے صحیح طرح لبے کے میش نہیں ہو رہا اب میں ہاتھوں کی مدد سے جو ہمارا لوگ کا پیسٹ ہو میں کر رہی ہوں لیش یہ دیکھیں جی اچھا جی تو یہاں پہ میرے پاس زیرہ ہے یہاں پہ اس کے اندر ہاف ٹیبل سمون میں نے ڈال دیا زیرہ پیسٹ ہوا اچھا جی اگر آپ چاہے تو اس کے اندر جو زیرہ ہے وہ فرائی کر کے اچھا تو جی جنزا صاحبہ کہہ رہی ہے جس کے اندر ہم نے لیمن بھی ڈالنا میں نے کہا ٹھیک ہے جی ڈال لیں اس سے کیا ہوتا ہے بھی یقین کرے کہ بہت ہی مزیدار جو کہ اس کے اندر ہم نے چاٹ مسالہ ڈالا ہے لگا نہیں کہتے نہیں میں نے لیمن بھی ڈالنا اچھا جی تو جو پیسٹ ہے وہ ہم نے تیار کر لی ہے کتنے دیں ریسٹیں گے اب یہ تھوڑے سے علو گرہ میں ہم اس کو کانچ منٹ کا ریسٹ دیتے ہیں تب تک ہم چولے کی طرف آتے ہیں اور اٹا نکالتے ہیں فری سے اور دیں بغیرہ نکالتے ہیں مگانی دیں ابھی ہمارے ساتھ ہی شوہ پہ تو پھر آپ سے ملتے ہیں اچھا جی تو اب ماشاءاللہ جو اٹا ہے وہ بھی میں نے نکال دیا ہے یہ دیکھیں جی گھی میں نے باول میں سیپریٹ کر لیا ہے اور یہاں پہ میں نے یہاں پہ میرا جو ہے جی گیا توری ہوتی آر ہو رہی ہے ٹھیکے جی چلے آج ہی شروع یہ دیکھیں جی یہ ہم پیڑے کا سائز لیں گے چھوٹا ہاں جی چھوٹا بڑا نہیں کرنا ہے کیونکہ بڑا ہوئے گا تو پیڑنا پراتھا بہت بڑا بن جاتا ہے وہ پوٹے شروع تا ہے ٹوٹے گا تو نہیں لیکن پھر بھی اتنا زیادہ بڑے میں نے سائز پیڑے کا لے لیا ہے تو انشاءاللہ جو آج ہم مالو والا پراتھا بنا رہے ہیں آپ کھا کے دیکھنا اور بنا کے دیکھنا یقین کرو کہ مزہ میں تب کہنا جو یہ دیکھیں جی یہ ہاں پہ میں نے بلکل یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیے ہیں اچھا جی آپ اس کو اچھی طرح ہم خوشکہ لگائیں گے اچھا جی تو آپ صاحب نے مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ اپنی افطاری اور سائری میں کیا بناتے ہیں اگر کوئی آپ میرے سے سوال کرنا چاہتے ہیں تو ضرور مجھے کمنٹ کرنا انشاءاللہ تعالی میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب ضرور دوں گی اچھا جی یہاں پہ بسم اللہ اچھا جی کل والی وہی بات ہے کہ پراتھا کے انہیں کرسپی بنتا ہے اب بتاتی ہوں جی میں کیسے بنتا ہے نیچے آپ میں نے لگا دیا ہے جی اس کے اندر گھی اب تھوڑا سوپر ڈالیں گے خوشکہ ٹھیک ہے جی اچھا جی کل والی پراتھا ہے اب اس اوپر میں رکھتی ہوں جی پیسٹ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ٹیسٹ آ رہا ہے پیسٹ کا جتنا مرضی آپ لگائیں کوئی ٹینشن نہیں نہیں ٹوٹے گا پراتھا جی یہاں پہ میں نے اس اوپر آلو والا جو پیسٹے وہ رکھ دیا ہے ٹھیک ہے جی اس اوپر پھر میں ڈالوں گی تھوڑا سا گھی یہ دیکھیں جی اب اوپر ڈالوں گی میں خوشکہ یہ دیکھیں اب دوسرا جو پیڑا میں نے بنایا ہے یہ دیکھیں یہ اس اوپر آرام سے یہ دیکھیں یہاں سے اگر چھوٹا ہے تو ایسے پریس کریں بسم اللہ رہاں میرے آرام سے اس پر پکڑیں گے جی ٹھیک ہے اب اس کو جی میں پیار آسا اس کو میں بیلوں گی جی بسم اللہ دی یہ دیکھیں کوئی ٹینشن لینے کی ضرورات نہیں یہ نہیں ٹوٹے گا دیکھیں جی میں نہ دھالا کہ پیڑے میں نے چھوٹے رکھیں پھر بھی اتنا بڑا پراتھا بان گیا تھوڑا سا آپ اس سے بھی تھوڑا سا سائز کام کر لینا ٹھیک ہے جی تو جی دیکھیں جی میں نے زبرتس جو ہے پراتھا وہ بیل لیا اب میں دوے پہ ڈاگتی ہوں ٹھیک ہے جی توا جو ہمارا نے وہ بڑا میں بسم اللہ ایسے پکڑا میں نے یہ دیکھیں زیادہ زور سے نہیں پہنٹا یہ دیکھیں بسم اللہ رحمان یہ دیکھیں دیکھیں پراتھا میں نکال دیا ایک پراتھا میں آپ کو بتا رہی ہوں ٹھیک ہے کیونکہ سائری کا وقتوں تک بہت کام ہوتا ہے ٹھیک ہے جی یہ میں آپ کو بنا کر دکھاؤں گی اور پھل جو ہماری سائری ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی بلکل یہ تیار ہو گیا جی اس کی سیڈ بدتے ہیں بسم اللہ رحمان یہ دیکھیں اتنی آرام سے ایزی ہو گیا ایزی سائیڈ بدلی ہو گئی یہاں میں میں دوسرے پراتھے بنا رہی لیکن یہ ایک ہی ہی میں آپ کو بنا کر دیکھیں لیکن یہ دیکھیں اس کا میں نے ویٹ تھوڑا سا کم کر رہے کم دی ہے ٹھیک ہے وہ بھی بہت بڑا ہو گیا اس کی سائیڈ چینج کریں آپ اس کی ہم کریں بی بی سیڈ ہاتھوں کی مدد سے بسم اللہ رحمان رہی یہ دیکھیں تبائیں گے جی تاکہ اندر تب جو پراتھا ہے تیار ہو جائے کچھا نہ رہیں ٹھیک ٹھیک جی دیکھیں جی دیکھیں جی کتنا مزیدار کتنا کرسپی پراتھا تیار ہو ہے جی تو جی الہمداللہ آپ جی پراتھے کو میں اتارتی ہوں یہ دیکھیں یہدیکھیں جی جو پراتھا ہے وہ ہمرا تیار ہوگیا ہے اب ہم سیری سیار کرتے ہیں پھر آپ سے ملاقات کرتے ہیں اللہ حافظ ہماری کے لیے جو سیاری ہے وہ زبرتاس تیار ہوگی ہے بہت ہی مزیدار بہت چھوٹی سی سیاری سیمپل ہوتی ہے یہ میری ساتھی روٹی باندھ رہی ہے یہاں پہ جی بود گوہل اور رائع چائے کے لیے ابھی ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں جی دسترخان آپ جی ہم آپ میں آگئی ہوں دسترخان پہ بچے بھی آ رہے ہیں اچھا جی آپ کی باجی کی یہ ساتھی روٹی ہے اور یہاں پہ ہم نے جیسے آپ کو بتایا کہ زبرتاس سالو والے پراتھے بنائے ہیں یہ ہے جی ہماری لسی میں لسی پھیوں گی یہ میں نے گیا توری بنائی تھی اور بچے جو ہے دہی کے ساتھ کھائیں گے پیر اس پوپر سے میں اور میری بیٹی کنزہ چائے پھییں گے امید کرتی ہوں جو آج کا ولوگ ہے اور ہماری ہے جی سیاری آپ سب کو پسند آئے ہوگی اگر پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور جلدی جلدی میرے دو ہزار جی سسکرائب پورے کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھنا اللہ پاک آپ اسی طرح سب کو اپنے جب زوری کو خوش رکھیں آمین